امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایہ کرتے تھے دنیا کے اندر اگر کوئی برائی ہوئی ہے کوئی فتنہ آیا ہے تو اس کی بنیادی طور پر دو ہی وجہ ہوتی ہے عقائد میں مسئلہ آتا ہے باطل عقائد کو انسان اختیار کرتا ہے یا اس کے عمل کے اندر برائی آجاتی ہے عقائد عقائد اس وقت انسان اختیار کرتا ہے جب اس کے اندر دین کے بارے میں شبہات جنم لیتے ہیں اس کا دل سوچتا ہے پتہ نہیں دین سچا بھی ہے کہ نہیں سچا نعوذ باللہ ہی نمزالی کبھی سوچتا ہے اللہ کے وعدے پتہ نہیں پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو جب انسان دین یا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں قرآن کے بارے میں شبہات کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے عقائد باطل ہوتے ہیں کافر یہی ہیں اور جتنے بھی ملک دین ہیں دہریے لوگ ہیں وہ اللہ کی ذات کو بھی آج نہیں مانتے یا دنیا میں اگر فساد ہوا ہے تو عمل اور کردار کی وجہ سے ہوا ہے فسق و فجور کی وجہ سے اور اس کی بریاد امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ جب شبہات کے بعد شہمتیں زور پکڑتی ہیں شہمتوں کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا عمل درست نہیں ہے یہ جو عقائد باطلہ کا فتنہ انسان میں آتا ہے جو اللہ کے دین میں شبہ آ جائے تو اس وقت پیدا ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین کیا جائے قرآن پہ یقین کیا جائے اللہ کی وعدوں کو سچا سمجھا جائے یہ جب یقین آتا ہے تو پھر شبہات ختم ہوتے ہیں گمان کرنے والا زن پہ عمل کرنے والا اور اوہام کے پیشے لگنے والا کبھی بھی صحیح عقائد کے طرف نہیں اور شہبتیں اس کا علاج کیا ہے جب تک انسان سفلی خواہشات کو اپنے پاؤں ترے رونتا نہیں ہے اس وقت تک انسان کی جان نہیں چھوٹ دی اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے جو اللہ حضور جلال نے اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ مال بھی مل کے رہے گا وہ عزت بھی مل کے رہے گی وہ منصف بھی مل کے رہے گا وہ شہرت بھی مل کے رہے گی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکے گی اس لیے حلال طریقے سے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہیے حرام طریقے سے نہیں اب انسان غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو انسان کو وہ کچھ ملتا بھی نہیں ہے سوائے گناہ اس کے اوپر واقعی رہ جاتا ہے اس لیے اللہ حضور جلال کا تقرب ملتا ہے تو وہ حلال کے ذریعے ملتا ہے حرام کے ذریعے نہیں ملتا ہے اس لیے صلح صالحین کہا کرتے تھے اتقو من الدنیا رجلائی زندگی گزارتے وقت دو لوگوں سے ہمیشہ بچتے رہو رجلن اعنت الشہوا جس کو شہوت نے اندھر کر دیا اس سے بچ جاؤ اوفتنت الدنیا یا جو دنیا کے فتنے میں مقتلا ہو چکا ہے اس شخص سے بچ جاؤ تاکہ تم اپنے کردار کو اور اپنے ایمان کو محفوظ کر سکے موسیقی